موسیقی 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 کچھ دن میں جناب سردی چلی جائے گی اور کل جس طرح بارش بھی آئی ہے لیکن کوئی خاصا سردی میں ہم نے اضافہ ہوتا وہ نہیں دیکھا ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو گرنی کا موسم ہے وہ دستک دینا شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے ویدر کا یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے اس میں بہت سارے سکن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بدلتے موسم میں ہمیں سکن کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے اکنی ماس ہو اور جو ڈرائی سکن ہو جاتی ہے اس سے کس طرح چھٹکارہ ممکن بنایا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ان سٹوڈیوز موجود ہیں ڈاکٹر تاہیرہ کور ہے اسٹیٹک پزیشن ہے اور امریکن سرٹیفائید کسیمٹولوجس ہے ڈاکٹر تاہیرہ آپ کو ولکم کہتی ڈراغو لاہور میں کیسے ہیں میں بھی بلکو ٹھیک 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 جس طرح ہمیں بات کہتی کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے خاص کر ہمارے سکن اور ہماری بالوں کے لیے ہم لوگ ونٹر میں جو ہماری سکن ہوتی ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہوتی ہے اب وہ مویسٹری کی طرف جا رہی ہے اویلی سکن ہونا جاتی ہے تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں کس طرح کی ہماری روٹین ہونی چاہیے سکن کر کے حوالے سے فرسٹ آف آل تو میں اسی چیز کے اوپر جو آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہی ہمارا یہ ویڈر ٹرانزیشن سٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہم ونٹر سے سمر میں جا رہے ہیں سمر سے ونٹر میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں ہماری جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری سکن میں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارا فیس ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری پوری باڈی کو کہ ہم کیا انٹیک کر رہے ہیں ہم کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں تو یہ اس پورے ویدر میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چاہیں وہ سمر ہے چاہیں ونٹر ہے اس کے اوکارڈنگ ہمیں اپنی روٹین کیئر کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ہوم ریمیڈیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے بچے بچیاں جو تینیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ سب سے زیادہ وہ افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی سکن جو اوپر ہوتا ہے جیسے اکنی اکنی بران سکن ہوتی ہے ان کی آئلی سکن ہو رہی ہوتی ہے جیسے اگر ہم بات کریں وینٹر سے جب ہم سمر کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ ہم لوگوں نے وینٹر میں لیکوڈ انٹیک ہمارا کم ہو جاتا ہے پانی کا استعمال ہم کرتے ہیں تو جیسے ہی ہمارا سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی سے ایک نیچرل جو ہے مویسٹر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہوتے اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ٹینجیز آنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس میں نمبر وان پہ جو چیز آتی ہے وہ بہت زیادہ جیسے آپ کومن ہم لوگوں کا وہ ایک سپوئیر ہو رہا ہے ہمارے پر بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اس میں جو ہے وہ یہֹھ بچے ی stereotype ہوتی ہیں ہیں جن کی سولہ سے بیس سال کیما ہے جو ہے وہ عمر ہوتی ہیں ان کو ان جزئیllahی اشیوز آ رہے ہوتے ہیں بنیتہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نی جب وہ ہوتی ہے تو ایک تو ان کا جو ہے آپ یوں کو رہلات کا رہے ہے تو فیلسوں سے مرجک کو رہا ہی تو سب سے پہلے آی ہے در مب episت نیت بات کر رہے ہیں تو ہم ھوم ریمڈی سے ہمیں一سب بھی نہیں ہے اپنے نیچرل سٹارٹ کرنا چاہیے ہمیں نیچر کے زیادہ سے زیادہ قریب کرنا چاہیے اس میں ہم اس طرح کیوں ریمیڈیز ہم کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے فود کا اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا انٹیک کر رہے ہیں جیسے اگر آپ کی سکن ہے سکن کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ڈرائی سکن ہوتی ہے اگر اکنی یا اکنی یا پرون سکن ہے تو ڈیفنیٹلی ہمیں فود انٹیک کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے اس میں ہمیں جو ہے وہ جیسے آپ آج کل کا سیزن ہے آپ کو پتا ہے کہ وینٹر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو ہمارے پاس اگر فود میں یا فروٹس میں ہم بات کریں تو ہم اورنج کا استعمال انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس میں نیچرل سورس جو ہے وہ وائٹرمنز وغیرہ اور مینرلز بہت زیادہ ہوتے تو وہ آپ یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزوں میں جاتے ہیں تو جیسے ہم ریمیڈیز میں ہمارے پاس الوغیرہ جل ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لئے ویری امپورٹنٹ ہے آپ اس کے استعمال کریں اس کے علاوہ ہم کپڑے جو ہیں جیسے ہم اپنے جتنے بھی کٹن مول یہ والی جو ہے وہ ہم فیبرک ہیوز کرتے ہیں مول فیبرک ہیوز کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز جن کو ایکزیما یا دوسری جو ہے وہ اس کی ایشوز ہیں تو ہاں ان کو ان کو آوائٹ کریں ٹھیک ہے اور نمبر فورٹ پہ ہمیں واتر کا جیسے ہم ہوت شاویرز لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی کو مسترائز نہیں کرتے یہ کچھ ہماری چیزیں ہیں جو ہم اگر اپنی روٹین میں ٹھیک کریں ڈیلی روٹین جو ہے وہ ٹھیک کریں تو ڈیفیڈنٹلی ہم ان چیزوں سے چھٹکارا بات کرتے ہیں لیمو کا بھی استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے کے لیے تو کیا ڈائریکٹ لیمو لگانا صحیح ہے سکن کے اوپر نہیں میں اس چیز کو اس طرح سے کروں گی کہ اگر آپ ہوم ریمیٹیز بھی جو ہے وہ آپ گھر میں کرتے ہیں تو جیسے ہم اپنے دیکھا ہوگا کہ ایک گوسپ سے چلتی ہیں یا جیسے ہم بیٹے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات چیت کر رہا ہوتا ہے میں نے یہ چیز کی کیا آپ یہ یوں کرو تو آپ کے اوپر بہت اچھے ریزلٹس آئیں گی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی سکن کا انیلیسز کرنا چاہیے آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن اویلی یا ڈرائی اگر آپ کو خود سے نہیں پتہ تو پھر آپ کسی اچھے ڈرمیٹالوجس کو چیک کروائیں اب تو اتنے استرٹیک کلینکس اگر کسماٹالوجس آپ ان کے پاس جائیں اپنی سکن کا انیلیسز کروائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن ٹائپ کونسی ہے آپ کی ڈرائی سکین ہے اویلی سکین ہے کامبینیشن میں ہے آپ یہ والی چیزیں جو ہے یوز کریں کیونکہ جتنے بھی جیسے اگر آپ لیمن کی بھی بات کریں تو اس میں بھی وائٹمن سی ہے بہت سارے ایسے ایشوز جو آپ کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے سمٹائمز آپ جو ہے وہ ملیوں کا استعمال کرتے ہیں سکن کے اوپر آپ کی سکن ریاکٹ کر جاتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ روز میں جو ہے وہ problems issues آ سکتے ہیں تو اس لئے home remedies بھی جو ہے جب آپ ڈیوز کریں تو اس کا بڑا آپ کے پھول ہو کریں تاکہ وہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ ڈیمیج نہ کریں ٹھیک ہے تو اس تھاٹک پروسیجرز کیا کیا ہے مطبع اگر اکنی پرون سکن ہے کسی کی بہت زیادہ ڈرائے ہو گئے بھی ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہے اگر کسی کی تو اس تھاٹک کاسمیٹکس میں یا پروسیجرز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اکنی کا ہے ملیسما پیگمنٹیشن یا ڈیفرنٹ بھی انکی سکن کے اوپر ڈرائے ہیں یا پیچی سکن ہے تو مین جو کچھ ہمارے ان سے جو ہے وہ ہم questions کرتے ہیں جس میں سے سب سے پہلا ہے فارمولا کریمس بچے بچیاں جیسے آپ کو پتے ہیں ہماری ایشن سکن ہے وہ چاہتے ہیں بلکل وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ short time period میں ہمیں بہت اچھے ریزرٹس پروڈیوس ہو جائے ہمارا کمپلیکشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے جو ہے وہ فارمولا کریمس یوز کرتے ہیں آپ کو پتے ہیں اس میں مرکری ہوتا ہے اب ہماری سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بچے یا بچیاں فی میلز موسٹلی جو فارمولا کریمس یادہ تو اس کے سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس میں ایکنی ہو سکتی ہے آپ کے جو ہے وہ بالوں کے جیسے فیس کے اوپر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں پگمیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے پھر وہ ڈیفرنٹ پروسیجرز کرواتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ والا ڈیلی روٹین میں آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور یہ بتاتے ہیں کہ پلیز آپ اس چیز سے ہوائٹ کریں فارمولا کریمس نہ صرف آپ کو جو ہے وہ کینسر وغیرہ یا باقی سکن کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ ساتھ آپ کی سکن کی لیئر اپر لیئر کو بہت زیادہ ڈیمیج کر کے اس کو پتلا کر رہا ہوتا ہے آپ کی بلیڈ بیسلز تک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ویسیبل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ جب ایستیٹک پریسیجرز کی طرف آتے تو ہم ڈیریکٹ ان کے پریسیجرز نہیں پرفارم کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس کیمیکل پیلز ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے جتنے بھی انجیکٹیبلز ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں اس کے لئے آپ کی سکن کا ہیلڈی ہونا ضروری ہے اس کے لئے سب سے اگر نیچرل ہم اس میں جائے ایلو ویرا جائے آپ کو کوئی اس میں نہیں جانے کی ضرورت کہ آپ مہنگے ٹریٹمنٹس کروائیں آپ جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر کوئی چیزیں یوز کریں آپ کے گھر میں ہر کسی کے پاس جو ہے وہ ایلو ویرا تو آئی آپ اس کو ڈائیٹ میں ہی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈائیٹ میں ہی کر سکتے ہیں یا فیس پہ لگا سکتے ہیں آپ اس کو اپلائی کریں مطلب اس کا کوئی نقصام نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو سوٹ کر رہا ہے اسے والے سے جس طرح ہم نے بات کیا کہ ڈرائنس زیادہ ہو جاتی ہے تو رنکلز پڑھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیا کیا پروسیجرز اب مارکٹ میں ہیں اس کے لئے ہمارے پاس مہت سارے ایسٹیٹک پرسیجرز ہیں جو ہم فائل لائنس رنکلز کے لئے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی سکن کو ہماری سکن ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی آپ کاؤسمیٹک پرسیجرز کروالے کوئی بھی ٹریٹمٹس کروالے آپ اگر اس کی نہیں کر پاتے آفٹر کیئر نہیں کر پاتے تو جو اسٹیٹک پرسیجرز ہیں یا کاؤسمیٹک پرسیجرز ہیں وہ بھی لاسٹ اتنا نہیں کرتے آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارمونل ایشوز ہو جاتے ہیں چیزیں ہو جاتے ہیں تو آپ کو ضرور ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سکن کو موسٹرائز کریں سکن کو آپ کیسے موسٹرائز کر سکتے ہیں آپ وٹر انٹیک آپ استعمال زیادہ کریں اس کے علاوہ آپ پروڈکس میں جب آپ بائے کرنے جاتے ہیں تو اس کے بیک سائٹ پر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف جو اوپر مین ہیڈنگ ہوتی ہے لائک وائٹنگ ہے یا کوئی بھی ہے گلوئنگ سکن ہم جسٹ اس کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں جو بیک سائٹ پر آپ کے انگریڈینٹس ہیں ہم اس میں نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے سب سے ایمپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنی سکن کو موسٹرائز رکھنا چاہیے اور پرسیڈرز میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پر اس میں فیلرز انجیکٹیبلز آ جاتے ہیں اس میں ہالورینک ایسیڈ کا استعمال آپ کریں وہ چاہے آپ سیرمز کی فارم میں کریں چاہے انجیکٹیبلز کی فارم میں کریں اس میں فیلرز آ جاتے ہیں وارٹ آکس آ جاتا ہے اس سے آپ کے فائل لائنس رنکلز جو ہے وہ کفی حد تک ختم ہو جاتے ہیں ایجنگ جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ جتاں نیچرل رہ سکیں جتنی آپ نیچر سے اپنے چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس میں چاہے فود ہے چاہے آپ کا لائف سٹائل ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے جتنا اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اپنے سکن کو فریش رکھ سکتے ہیں آپ کے لئے بینیفیشل ہے دوسرا ڈاکٹر تاہیرا فنگل انفیکشن بھی ہو رہا ہے سکن کے اندر اور ڈیفرنٹ جو حصے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جتنی بھی فنگل انفیکشن ہے اس میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اس کے لئے رول آؤٹ کرنا ضروری ہے جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارا سکیلپ اگر ونٹر کی بات کریں تو اس میں جو فنگل انفیکشن جو کومن ہوتی ہیں وہ ہمیں اگر اس میں ہم دیکھیں پیشنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا بتا نہیں پا رہا ہوتا اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا جتنی بھی ہم ڈرمیٹالوجی کی جو لینگویج ہے یا کلینکل ڈرمیٹالوجی سے وہ فنگل انفیکشن کو اس طرح سے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ مجھے فنگل انفیکشن ہو گیا تو پتہ کیسے چولے گا کہ یہ فنگل انفیکشن ہے وہ نورمل ہی ہمارے پاس سائنس سیمٹمز لے کے آتا ہے وہ کہے گا کہ میری سکیلپ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے اس میں ڈرائی نیس کے جو ہے وہ پیچیز بن رہے ہیں اس طرح کی چیزیں تو ہم ایسیس کرتے ہیں ہمیں اس میں جو ہے جیسے ڈرمیٹائیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤز کرتا ہے یہ جتنے بھی ہمارے وینٹر سیزن ہے اس میں تو اس سے پھر آگے وہ پرولانگ ہو سکتی اگر آپ اس کو ٹائملی کیور نہ کریں اس کے لئے پھر ہمارے پاس میڈکیٹیڈ جو ہے وہ کچھ ہم شیمپوس دیتے ہیں کچھ آئنمنٹ ہوتے ہیں کچھ ٹیمز ہوتی ہیں کچھ روشیز ہوتے ہیں یہ صرف کے سر میں ہی ہوتا ہے سکالک میں ہی ہوتا ہے نہیں فنگل جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ کے جو ہے وہ گروھ کر سکتی ہے ہمارے سکین کے اوپر جو ہے ہوتی ہے جیسے ہمارے جو ہے وہ جو مون موسٹ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں جیسے آپ شوز بغیرہ پہنتے ہیں یہ چیزیں ہیں تو نمی کی وجہ سے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ رائنس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ کوزیز ہیں آپ کی فنگل کسی بھی آپ کے باڈی پارٹ پر لائک آپ کریں لیکن موسٹ اگر منٹر میں ہم بات کریں تو ہمارا سکیلپ جو ہے ہمارا جو ہے وہ سر جو ہے بال جو ہے وہ افیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اگر سکن پہ ہو جاتی ہے فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو یہ ہے کہ کسی بھی اچھے آپ نے کلینکل ڈرمٹولیجسٹ کو ضرور دکھائیں اس کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو یا بعد میں جو ہے وہ زیادہ اگریسیو ہو جائے تو اس کے لئے اگر ایک دفعہ اس کا اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کروا لیے دوبارہ بھی ہو سکتی ہے بلکل دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی جتنے بھی فنگل انفیکشن ہے یہ بھی کہیں نا کہ آپ کے ہائیجین کے ساتھ جو ہے وہ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیجین ایک آپ کی وہ صحیح نہیں ہے تو بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں سکن اور ہیئر سے ریلیٹس جتنے بھی چیزیں اس کے لئے جو موسٹ اپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی ہائیجین اب اپنے ہائیجین کو ٹھیک رکھیں آپ کی صفائی کا خیال رکھیں اپنی چیزوں کا خیال رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اچھا سمر میں آپ کیا کہیں گی کوئی ایک ایسی چیز جو ہر کسی کو لازمی استعمال کرنی چاہیے سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بلکل اس کے لئے جو ہے وہ ہمارے پر سنسکرین سن بلوک کا استعمال کرنی جو ہے ایون میں سب کو کہوں گی کہ وہ اپنے فون میں بھی چیک کر سکتے اس کی ڈیفرنٹ رینج ہوتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ہم ایشین سکن ہے تو موسٹلی جو ہے جب وہ تی گریڈ سے اباو چلی جاتی ہے تو پھر اس میں آپ کو جو ہے اگر اپنے فون میں یو بی انڈیکس جو ہے وہ لگایا ہو ہے آپ جب باؤڈوٹ میں ایکٹیویٹی آپ کی ہے تو آپ ضرور اس کو چیک کریں اس کے اکارڈنگ آپ سن پروٹیکشن کے لئے اچھے ایس بی ایف سن بلوک جو ہے وہ استعمال کریں جتنے بھی بچے یا بچیاں یا سکول گوئنگ یا کالیج گوئنگ جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسٹلی ہم ان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ سن ایکسپوئیر سے بچنے کے لئے کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا انصر ہوتا ہے نہیں تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ سن بلوک کا استعمال کریں ابھی جیسے سمر آرہا ہے تو سمر کے لئے جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں سن بلوک کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی جو سکن ہے وہ پروٹیکٹڈ ایک لئے میں آجائے سن ایکسپوئیر سے ٹھیک ہے یہ لازمی ایک ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے خاص کر کہ سن بلوک آپ لوگ انہیں یوز کرنا ہے وہ چاہے سمرز ہوں وہ چاہے ونٹرز ہوں آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے آپ آوڈور جا رہے ہیں انڈور بیٹھ رہے ہیں یہ ایک لازمی انگریڈینٹ ہونے چاہیے جو آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہو ہمارے سے ڈاکٹر تاہیڈا کور موجود ہی ایستیٹک فزیشن ہے کاسمتولوجسٹ ہے ڈاکٹر تاہیڈا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں اور سکن کے کے حوالے سے ہم جناب بات کر رہے تھے کہ کس طرح تب یہ ٹرانزشن پیرید آتا ہے موسم چینج ہوتا ہے تو اپنی سکن کی جو روٹین ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیے اور کون کونسی چیزیں یوز کرنی چاہیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جناب جدید دور ہے اور اس کے جدید تقاضے بھی ہیں اور جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ فاغس کے لوٹ کا دول ختم ہو چکر ڈیجیٹل کرنسی اور کیشلس اکانومی کا زمانہ آ چکر ماملات زندگی بہت حد تک ورچول بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان سمیں دنیا بھر میں لوگ اپنے تمام ویلز خواہو بزلی کا ہو سکول کی پیسز ہو آن لائن شاپنگ ہو سب ڈابٹ یا پھر کردٹ کارڈ اور پیمنٹ اپس کے ذریعے ہی جمع کرائی جاتے ہیں رکون کے تمام معاملات ڈیجیٹل اور ورچول ہو چکے ہیں اور دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے سولہ فیصد سے زائد امڈیکیوں نے ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے جبکہ سو سے زائد ممالک کے مرکزی بینک اپنی ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے پر بھی کام کریں ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں ہی دیکھ لیں جناب جو کرنسی لیس اکانومی کا رجان ہے تیزی سے وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے چائنا سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پیمنٹس کے لیے کوٹس سکینر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں تک آپ سبزی لینے بھی چلے جائے نا یہ کسی ٹھیلے سے کچھ چیز لیتے ہیں تو وہاں پر بھی qr کوٹ پڑا ہوتا ہے جس سے سکین کر کے آپ آرام سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹس کی مطابق جو cashless economy ہے وہ ملکی مرشب میں ایک اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہر چیز ٹیکس نیٹ کا حصہ بن جاتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب پاکستان میں یہ رجحان انتہائی کم ہے ہال روڈ دیکھ لیں شالم مارکٹ دیکھ لیں حفیظ سینٹر جیسے بڑے بڑے کاروباری مراکز میں کارڈ سے پیمنٹس کرنے کی سہولیات موجود ہی نہیں ہے ٹورنسپورٹس ہو جائیں موٹرویز ہو وہاں بھی ایک تو اوورچارجنگ کی جاری ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ cashless payments کی سہولیات دستیاب ہی نہیں ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر یہ سہولت دستیاب تو ہوتی ہے لیکن ٹیکس کے نام پر دو سے اڑھائی فیصد اضافی پیسے ضرور لیے جاتے ہیں تو cashless economy ہوتی کیا ہے ملکی مرشد کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور پاکستانی تاجر اس پر کیوں نہیں آتے ہیں ان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اگر وہ اس پر آ جاتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ احمد صاحب ہیں حافظ صاحب آپ کو welcome کہتی جاغلہور میں کیسے ہیں آپ؟ حافظ صاحب یہ cashless economy پوری دنیا اب اس پر آتی جا رہی ہے کہ بھائی cash پکڑنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے QR code سکان کیا اور پیمنٹس کر دی ہے پاکستان میں کیوں نہیں لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ جس طرح آپ نے بات کی ہے cashless economy بڑا سمپل سا word ہے digital currency ہے notes ختم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت دنیا میں 15 سے 20 فیصد پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں currency notes باقی ہیں 80 سے 85% تک لوگ digital پر جا چکے ہیں لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ ان ملکوں میں جا چکے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے نہیں ہے تیکس چوری اگر آپ جا کے cash payment کرتے ہیں تو کسی کو کیا پتا؟ جب آپ card سے payment کریں گے تو bank میں transaction ہوگی seller کی account میں پیسے آئے اگر FDR نے دیکھنے کسی بھی department نے اچھا جی اس میں ہی آپ نے دس کروڑ کی sale کی آپ کے statement بتا رہی ہے cash ہے تو آپ کہیں گے جی کچھ بھی نہیں ہوا جی لوٹے گئے مارے گئے بس کوئی sale ہی نہیں ہوئے سارا دن خالی بیٹھے رہے ہیں main reason یہ ہے پاکستان میں اب اس کے اگر ہم benefits پر جاتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا benefit یہ ہے جو government کا کسی بھی ادارے کا benefit یہ ہے کہ اس کو ٹیکس آتے ہیں عام آدمی کا benefit یہ ہے کہ وہ چوری ڈکیٹی سے بچ جاتے ہیں اب آپ دس بیس ہزار روپے کیش لے جا رہے ہوں اور ایک طرف آپ کے باس موبائل والٹ ہے جس کے اندر آپ کا cash پڑھ ہے اس سے کوئی نہیں چھل سکتے آپ سے پاکستان بیٹھے ہیں اب آپ یہاں جائیں پہلے کسی مارکیٹ میں وہاں سے روپے دیں اسے ڈالر چینج کروائیں پھر جائیں پھر اس کو بھیجیں چار دن پانچ دن کا پروسس ہے ادھر جائیں کارڈ نمبر انٹر کریں دنیا کے اندر UK میں خاص طور پر باقی بھی ان ملکوں میں آپ کو ریوارڈ کے طور پر پیسے واپس کیا جاتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل کرنسی use کریں میں اپنا UK کا bank account دیکھتا ہوں دو تین مہینے کے بعد اس میں سو دو سو پاؤنڈ بنا ہوتا ہے وہ cash back money اسے کہتا ہے کہ آپ card use کریں سپینڈ کریں گے تو ہم آپ کو 10 یا 15 یا اتنے پاؤنڈ واپس کر دیں گے وہ صرف لوگوں کو اس طرف لانے کوئی بندہ سوچے جی میں نے تو 1000 اپنے لئے سپینڈ کیا تھا مجھے دس پندرہ کدھر سے آگے وہ اس لئے آگے کہ ان کی گورنمنٹ وہاں سے جو آپ کو ٹریک کر کے جو ٹیکس میں benefit اٹھا رہی ہے اس میں سے 1-2% آپ کو دے دیتے ہیں لوگوں کو صرف لے کے آتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ بڑا عجیب رجحان ہے پچھلے دنوں میں ایک ایونٹ میں شریک تھا الی بابا کے ایک ایونٹ تھا وہاں پہ مجھے کچھ لوگ ملے جس طرح ہم زیادہ on-line selling کرتے ہیں Amazon پہ اور دوسرے کے ایکاونٹس نہیں ہیں تو کسی ایسے بندے کو بتایا جو بالکل cash والا وہ کہتے ہیں نہیں cash والا کام بتایا یہ تو دو افتے بعد bank میں payment آئے گی وہ پتہ نہیں آئے گی ہمارے ہاں ابھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو صرف cash پہ believe رکھتے ہیں کوئی نا اتھے بڑے 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 بزنس پوائنٹس ہیں آپ حفیث سینٹر چلے جائیں کوئی چیز لینے چلے وہاں پہ qr code بھی نہیں ہوگا یہ تو سب ایک سچوری کے لئے کرتے ہیں اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ایک سچوری کے چھپانا اچھا اچھا اچھے لوگ ہوتے ہیں ابھی یہ ہے کہ کسی حد تک بڑے جو shopping malls وہاں پہ یہ چلتا ہے وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاں انسکر مجھے خراب تو آپ پڑے لکھے ہیں میں تو الحمدلللہ کسی بھی مجھے خراب میں تو تین وٹ میں چلوا دیتا ہوں ہمیں بتا دے کیسے چلتے ہیں موبائل کیمرا انکر یہ ویڈیو بنائے اچھا آپ کے ہاں مجھے نہیں چلتے اس وقت مجھے چل جائے گی کیمرا اٹھانے کی نیر ہوتی ہے خراب مجھے چل پڑتے ہیں اچھے لوگوں کو ایکسپوسز کریں انکر ویڈیو پر ڈالیں بینکس کے اندر اچھا ہمارے ایک اور بھی ریزن جو مین ہے کہ لوگ کیوں نہیں جاتے اس طرف آپ جو عام آدمی ہیں اس کا ایکسپیرنس دیکھیں کہ بینک میں اس کا کیا ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بینک جاتا ہوں دو دو گھنٹے کی لائنے کیش جمع کروانے پھر کیش نکلوانے جاؤ وہ ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اپنے پاس ہی سالت کروارٹ کر لیتے ہیں بینک والے ایسا کیوں کرتے ہیں بینک والے ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جس برانچ میں ہوتا ہے پیرنٹ برانچ میں اس کے علاوہ دوسری برانچ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو انٹرٹین کرنے کا کسی بھی بینک کی گلوڑک برانچ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس کی دیفنس برانچ میں چلی جاتی ہے کہ یہ دو لاکھر پر مجھے جمع کروانے ہیں وہ کہیں گے سسٹم نہیں چل رہا یہ بہت دفع ہوتا ہے بہت دفع ہوتا ہے کیا سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اگر آپ سٹیٹ بینک کو کمپلین کریں اور اسی بینک کو بھی یہ دو نمری کر رہے ہیں یہ بینک مینجر اور اپریشن مینجر کر رہے ہیں یہ بینک کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ کبھی بھی اللہ نہیں چاہتے ہیں جب آپ بیو بنا کے ان کو بھیجیں گے اور ان کو ایمیل کریں گے اور وہ ان کے پوائنٹس کٹیں گے ان کی پرموشن رکے گی تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پرابلم دونوں طرف ہے لوگوں کو بھی تو سہولت دینے چاہیے اگر کو کچھلیس اکانومی پر آنا چاہ رہا ہے تو بینکوں کو چاہیے انٹرٹین کریں پیرنٹ برانچ ہے یا نہیں ہے آپ جسی سی سیلری لیں وہ کام کریں حافظہ میں بات کرتی کہ ہمارا جو ہمسائی ملکہ بھارت ہے اس کے ویڈیوز آپ دیکھ لیں آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ بھی چلے جائیں گے وہاں بھی qr code نظر آئے گا آپ رام سے موبائل سے پیمنٹ کریں وہاں آپ دہی بھلے بھی کھا سکتے ہیں وہاں آپ کو کوکنٹ بھی لینے چلیں کوکنٹ کو پانی بھی پیر لیں تو وہ بھی آپ کو qr code وہ اتنے آگے جاتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی اپنے تجوریوں میں پیسے رکھتے ہیں ایک دو چیز اور بھی ہوتی ہے اچھا آپ نے وہاں کی بات کی اور ملکوں میں دیکھ لیں وہاں پہ آپ hair dresser کے پاس جاتے ہیں پانچ درہم کی hair cut کرواتے ہیں car سے پیمنٹ کر دیتے ہیں ٹیکسی میں آپ بیٹھتے ہیں اکثر ملکوں میں hair dresser کی shop پہ car سے پیمنٹ کی ہوئے ٹیکسی میں پیٹھے ہیں ٹیکسی میں car سے پیمنٹ ہے اتنا ہی انہوں نے اس کو cashless کیا ہوا ہے تو یہ بڑے ضروری چیز ہے اس کے بارے ہمارے پاس گزارا نہیں ہے ایک اور reason is over charging پاکستان میں over charging کے لیے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم cash پہ لیں کیونکہ جب آپ card پہ لیں گے تو record میں آ جائے گا کہ آپ نے یہ چیز اتنے کی بیچی ہے اگرچہ اس پہ اتنا action نہیں لیا جاتا کیونکہ جو relevant authorities relevant officers ہوتے ہیں 99% لوگوں کو 1% اچھے لوگ ہوتے ہوں گے لیکن پھر بھی جب ایک ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو ان کے لیے problem create کرتی ہے جس طرح motorways پہ آپ دیکھ لیں 100 کی چیز 200 میں 300 میں مر رہے گی اور ان کے پاس کوئی رسید نہیں ہے وہ کچھی سے رسید اس سیسٹم بھی تو نہیں ہے اس سیسٹم پہ بھی انٹر نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے نہیں ہے اگر اس سیسٹم پہ انٹر ہوگا آپ کو پس رسید آ جائے گا تو آپ کمپلین کریں گے کمپلین کرنے کے پر ایکشن ہوگا تو انہوں نے کمپلین کا راستہ ہی بن کیا ہوا تو پھر اس پلیٹ فرم کے تھوہ یا آپ لوگ بھی اپنے تحت آپ یہ ساری چیزیں ویڈنس پھلا رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا اس میں پھر کیا رول ہے وہ کس طرح اس چیز کو اکنالج بھی کر سکتی ہے میرے خیال میں صرف سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا بھی تو فائدہ ہے وہ بھی ٹیکس میں آ رہے ہیں گورنمنٹ کا سمپل سا اگر وہ کانون بنا دیں کہ اگر سو کی چیز ہے تو اگر آپ ان کے پاس cashless نہیں ہے مطلب ان کے پاس digital machine نہیں ہے تو آپ کو سو کی چیز پچاس میں ملے گی دیکھیں سارے مشینے رکھ لیں گے اگر گورنمنٹ کا کانون اگر سو والی چیز اگر ان کا card نہیں چلا تو آپ نے پچاس دیں گے 50% ڈسکاونٹ ہے تو پھر کوئی بھی نہیں cash لے گا وہ کہیں گے card ہی ہے تو سختی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں dollars کا فائدہ ہو سکتے اگر یہ صرف cashless economy پہ آ جائے کیا بات ہے اچھا دوسرا عاوی صاحب بہت سے ہم کسی بڑے بڑے mall میں چلے جائیں کئیں کھانا کھانا چلے جائیں تو وہاں پر سب سے پہلے کہتے ہیں ہماری خراب ہو گئی ہے چل نہیں رہی ہے سارا problem یہی ہوتے تو وہاں پر بھی ویڈیو بنا لیں گے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں پہلا ان کا ریزن ہی ہوتا ہے اچھا 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 سب کو کہ کبھی بھی جا کے آپ نے کسی restaurant پر mall پر یہ نہیں پوچھنا card چلتا ہے کہ نہیں چلتا آپ نے پہلے کھانا کھانا ہے صحیح ہے تسلی سے کھانا کھا کے اس کے بعد میں میرے پاس card ہے وہ کہیں گے ہماری machine نہیں ہے میرے پاس cash نہیں ہے آپ کے پاس machine نہیں ہے ٹھیک ہے تو دو سے تین منٹ میں machine اجاد ہو جائے گی ان کے پیچھے store میں چھپی ہوگی جو کہ نکل کے وہ سامنے آ جائے گی صحیح اور اگر بالکل بھی نہ ہوتا آپ انہیں کہیں گے آپ اپنا bank account number دے میں آپ کو transfer cash تو نہیں ہے میں تو ایسی کرتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہ میرا number ہے یہ لے لیں جب آپ کا زندگی میں bank account کھولے آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے گا cash تو نہیں ہے میرے پاس تو اسی وقت machine بھی آ جاتی ہے ان کے پاس اسی وقت ان کے پاس bank account جائے جھوٹ بولے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے ہوتا سب کے پاس ہے avoid کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک avoid اس لئے بھی کرتے ہیں کہ 2.5 یا 3% bank ان کو charge کرتا ہے جو آپ کو start-through payment ہوتی ہے bank اپنے services کے charge کرتا ہے اوکے صحیح اب یہ services basically seller provide کر رہا ہے خان جی تو یہ tax seller نے pay کر لیا صحیح لیکن کچھ petrol stations پہ کچھ restaurants پہ لکھا ہوا ہے کہ card سے payment کی صورت میں 3% اضافی charge کیا جائے وہ tax بھی وہ عمام سے لے رہے ہیں کہ وہ جو 3% تو وہ نہیں دینا پر ہم نے اگر اس طرح کا لکھا ہوتا ہے وہ بالکل ہی دینا چاہیے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں وہ بھی چوری ہو رہی ہے وہ بھی چوری ہو رہی ہے لیکن وہ public لکھتے کیوں چوری ہو رہی ہے کیونکہ اس ایریا کا جو ریلیمنٹ آفیسر ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے اگر وہ نہ ملا ہو تو یہ کوئی بھی نہیں لکھا لگا سکتا کہ یہ 3% کسمر پہ کرے گا یہ ریسٹورنٹ والے کو پیٹل سیشن والے کو خود پہ کرنا ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ بہت سارے ایسے بھی کیسے ہمارے سامنے آتے ہیں حافظ آپ کے لوگ ایٹی ایم سے پیسے نکلوارے ہوتے ہیں پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں اور وہ ان کی دکیتی ہو جاتی چوری ہو جاتی ہے جاتے جاتے ہیں راستے میں وہ پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں پاکستان میں ابھی کارڈ سے پیمنٹ کی ایشو ہوا رہا ہے دنیا تو وہی جو آپ نے بارکورڈ پہ بتایا ہے آپ تو مطلب دور سے ہی آپ نے شاپ پہ کچھ بائکیا ان کے وہ تیل مشین پڑھی اوپر بارکورڈ ہے ایسے موبائل کیا موبائل والٹ سے پیسے چلے گی اب تو کارڈ بھی کتم ہوتے جا رہے ہیں debit اور credit کارڈ بھی سمپلی بس بارکورڈ سکین کریں ان کو پیمنٹ چلے گی اب تو میں ایک اور بھی دیکھتی تھی ویڈیو کہ آپ کے ہی ہند سے بھی ہو رہا ہے سکین ہو رہا ہے کہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی وہ بھی ایک نئی ٹکنالوجی میں نے آسیا ہے وہ ٹکنالوجی اس میں بسکلی ووچ کے اندر زیادہ ہے آپ کی ووچ موبائل کے ساتھ کنیکت ہو بس آپ وچ سامنے کرتے ہیں چینہ کے اندر یہ بہت ہے میں نے کہنے کھین کی تھی چینہ کش دیکھا lleva باکی ملchs میں میں نے بھر بھی کہیں نøre کہیں کھین کیش دیکھا ہے چینہ میں میں نے مر 다니 pamięem ن TodION من Ch cars کے اوپر دبئی میں میں فر بھی کیور Regional ایک در ہم دیکھتیتے ہیں چینہ میں میں نے women'sенные چنانیسے نہیں دیکھی کسی کتھوں گھ کرے جس یا رہے ہیں وہ کام ہر gingھ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں آپیری باس جنگیں ایسے ی بھی چیکنے کے وہ موچے اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ آپ کے کنٹری میں جتنی ترانزکشنس ہی ہیں وہ سارے ان کے ریکارڈ پہ ہیں جب ریکارڈ پہ ہیں تو ٹیکس میں اس حساب سے آ رہا ہے جب ٹیکس آتا ہے تو پھر جو اکانومی ہے وہ بھی بوسٹ کرتی ہے پھر کوم بھی ترقی کرتی ہے یہاں پہ ہمارے کوئی باہر سے آجے اس کو پہلے پیسے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ڈالرز کو ایکسینج کرانا پڑتے ہیں روپیز میں کرانا پڑتے ہیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں تو جو انٹرنیشنل ٹریولر آتا ہے کوئی باہر سے سیاہ ہے وہ یہاں موٹر وے پر ٹریول کر رہا ہے وہ اسے کہنے بھی کارڈ نہیں چلتا اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کئی گاڑی ہے بارہ چودہ دار تو اس کا ٹینک پھول ہوتا ہے اب کون جو ہے وہ اگر موٹر وے پیجے کہ جا رہا ہے واپس آرہا ہے پچاس ہزار کیش کون رکھیں گا آپ نے پاس اور انٹرنیشنل ٹریولر پاکستان میں آنے سے کیوں گھبراتے ہیں اسی وجہوں سے گھبراتے ہیں اب وہ کیش لے کے جائیں تو ٹکیتی کا خطر ہے اور بلکل ہے پاکستان میں ایسا باقیت ہوتے ہیں تو اگر ایکانومی کیش لیس ہو جائے آپ باہر ہر ملک کیا کہتے ہیں ہمیشہ باہر سے آنے والے کو سہولت دیتے ہیں اور یہ سب تب ہی ہوگے جب ڈیجیٹل کیش لیس اکانومی ہوگی کارڈ مشینز ہوں گی کارڈ مشینز اکثر شاپس پر دو دو تین تین پڑی ہوتی ہے لیکن خراب ہوتی ہے ان کے مطابق خراب ہوتی ہے تو آپ انہیں اپنا نمبر دے کے چلیں جب یہ میرا نمبر ہے جب ٹھیک ہو تو مجھ سے پیمنٹ لے لینا یہ میرے گھر کا ادرس آ کے لے لینا تو اس لئے کبھی بھی پہلے نا مجھے کارڈ چل رہا کے لینا پہلے آورا ہم سے شاپنگ کر لے کھانا کھا لے اس کے بعد نہیں چل رہا دکھو اس کے بعد پھر ان کا مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے پیمنٹ لینا ہے انہوں نے پیسے لینا ہے تو پھر کئی سے بھی وہ لے کر آئیں دوسرا آپ سب ہم جب نورڈن ایریرز میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی credit card تو چلتا نہیں وہاں پہ بھی cash آپ نے دینا ہوتا ہے تو ایک تو وہاں پہ ATM بھی نہیں ہمیں ملتے ہیں آپ کہیں اوپر چلیں جو پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے یہ بھی ایک problem ہے جو ہمارے سیاہ آتے ہیں ان کو بھی تو یہ problem ہوتی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ وہاں پہ بھی یہ cashless ہو جائے ہاں ایک چیز تھوڑی سو problem جو ہمارے country میں ہے cashless نہ ہونے میں زیادہ وہ literacy rate بھی ہے گاؤں دی ہاتھ وغیرہ میں جہاں دیکھیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ موبائل کیسے use کرنا ہے پھر یوٹیوب دیکھنے کا تو سب کو پتا ہے ٹک ٹک دیکھنے کا سب کو پتا ہے موبائل والٹ کیسے کرنا ہے یا اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے وہاں پہ میں بلکل گاؤں وغیرہ کی بات کروں پاکستان میں آج بھی ایسے گاؤں موجود ہیں میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے محاولپور سے آگے میرا گاؤں وہاں آج بھی electricity موجود نہیں ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کے لئے وہاں پہ تو وہی use ہوگا تو اس کے لئے لوگوں کو literate بھی کرنا ہوگا سہولیات بھی پہنچانی ہوں گی ہر جگہ پہ تاکہ لوگوں کو پتا تو یہ کام کیسے ہوتا ہے لیکن شہروں میں بھی بڑا مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ میں کہوں گا کچھ لوگ آج بھی بہت اچھے بھی ہیں میں ایک ایسی جگہ سے گاڑی میں ہوا بھرواتا ہوں کہ ہوا والے نے بھی مشین رکھتی ہوئی ہے اس طرح کے کچھ 0.0001% پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا اور میرے پاس تو بلکل ہی نہیں ہوتا دس فیس روپے بھی نہیں ہوتا کارڈ ہی یوز کرتے ہیں اور اکثر لوگ جو بھی آن لائن کام کرنے والے ان کو عادت ہو جاتے ہیں جو فریلانس کام کر رہے ہیں ان کو عادت ہوتے ہیں کہ ہم نے موبائل کے پیمنٹس کرنی ہے آن لائن بھی تو بہت زیادہ فراود ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ آن لائن پیمنٹس بھی نہیں کرنی ہم لوگوں نے کردٹ کارڈ سے بھی آپ کو چونہ لگا کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ بھی فراود ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ فراود ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ اس میں ucz mhm نہیں کہیں کہ چاکے اس کے میرے کہ ہوتے ہیں جو لوگ pen� digital 일반 موسیقی تقریب ہوتے ہیں موسیقی تک کے موسیقی ایک گرم کے ساتھ ہوتے ہیں کیا ہی bakرم نے بہت مختلف حفیathi 있으니까 ہم کرنے والے باستر Page ہوم سمیں حفظ��ون Apr گرم ju Sadhguru ہم لا sal Dash لوگ پゥ بھی آپ کو � speaker کہ آپ کا یہ کارڈ سسپنڈ ہو گیا آپ فوراً اس لنک پہ جائیں اور اپنے کارڈ کو ویریفائی کر لیں آپ اس لنک پہ جا کے ڈیٹر ڈالتے ہیں وہ بیک اینڈ پہ حیک ہو جاتا آپ کا کارڈ جول ہو جاتے ہیں تو آپ کی غلطی ضرور ہوتی ہے تو آپ کو سیکیور رہنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ویب سائٹ پہ جا کے میں اون لین پے کرنا ہے کہاں پہ میں نے پے نہیں کرنا ہوں گا اب آپ کو ایمیل آیا آپ اس لنک پہ کلک کر دیں آپ کو میسیج آیا آپ کو کوڈ بتا دیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ فراود ہوگا لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے لے کرنا تو فراود کے چانس نہیں ہو آلین شاپنگ پہ بہت زیادہ فراود ہوتے ہیں لوگ کیشن ڈیلیوری کراتے زیادہ تر پیمنٹ پہلے نہیں کرتے وہ اس لیے کہ پاکستان میں ابھی اس ٹیول کا ٹرس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آ جائے گی تو پھر کریں گے اس پر میں بات کروں گا لوگوں کو اس طرح بھی آنا چاہیے آن لائن پیمنٹس کرنی چاہیے آپ ریویوز دیکھ لیں اس بندے کے آپ تو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ہمارے اپنے موسی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں کراچی میں سیل کرنے اسلامباد میں کرنے اور آپ کے پاس کوئی سٹاک بھی نہیں ہے آپ نے سپلائر ڈھونڈا ہوا ہے سپلائر سے باتچیت کی ہوئی ہے آگے آپ نے اپنے شاپی فائر ڈروپ شیفنگ کا سٹور بنا کے اپنے فرنٹ پر لگایا ہوا ہے لوگ وہاں سے چیز خریدتے ہیں آپ اسے وقت سپلائر کو ایمیل کرتے ہیں اس پر چلی جاتی ہے آپ کا پرافٹ آپ کے پاس آجاتے ہیں آن لائن بزنس میں بہت آسان ہوگی ہے جتنے زیادہ لوگ آن لائن بزنس کو طرف آئیں گے اتنے زیادہ کیشلس اکانومی ہمارے ہمارے سٹرنگ ہوگی کیونکہ جو بندہ آن لائن بزنس کر رہا ہے اس کو آج سے سعادت ہو جاتی اس کے پاسے آتی ہی بینک اکاؤنٹ میں ہم لوگ ٹیکسٹیوری نہیں سکتے ہیں ہمارے پاسے آتی ہی بینک اکاؤنٹ میں اب یوکے میں یو ایسے میں ہمارے جو آمازون کے اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ آتی ہی بینک میں تو ہم کیا چھپائیں گے کہ ہماری سیل ہی نہیں ہو تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں پورے دے رہا ہوں پھر آپ کہیں گے میں اگلے کو بھی نہیں بخش نہیں ہوں وہ بھی پورے دے جس طرح کے معاملات اس پر چل رہے ہیں پاکستان میں آپ کے ساتھ تو کیا آپ لوگ کی بھی کاروبار پر بزنس پر کوئی افیکٹ پڑا ہے نہیں ایسے اچھ ہمارا افیکٹ نہیں پڑا میں نے بھی بلکہ پچھلے میں میرے اس دفعہ پیمنٹ آنی تھی تقریباً 2300 ڈالر اچھا جب میری پیمنٹ نکلی ہیں وہاں سے ایرلینڈ سے فیس بک سے آنی تھی اچھا فیس بک پہ بھی پیسے آتے ہیں پاکستان میں اچھا ٹھیک ہے فیس بک کی منتائزیشن پاکستان سے ہوتی ہے ویڈیوز بنائیں فیس بک پہ وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں وہ 3300 ڈالر جس دن نکلے ہیں وہاں سے اس دن ڈالر کا ریٹ یہاں پہ پر پرانا تھا میرے پیسے بنائے تھے تقریباً وہ آنے تھے مجھے پونے آٹھ لاکھ ساتھ لاکھ بچہتر ازاں تین دن کا پروسس تھا اس تین دن میں ڈالر یہاں جس دن یہاں پہ مجھے پیسے کریڈٹ ہوئے ہیں اس دن کے ریٹ کے حساب سے مجھے ملے آٹھ لاکھ بچہتر ازاں ایک لاکھ ایک ہزار اٹھرا مل گیا without anything بیٹھے بیٹھے تو اب اگر فیول اوپر ہوا ہے تو ڈالر میں ان کمائے کو فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کا ڈالر بھی اوپر ہو گیا جو ڈالر میں کمارا تو پہلے 220, 30, 25 پہ 207 اسی پہ پہ پہنچ گیا تو اس کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی ہے اس لئے ہماری قوم کو ڈالر کی کمائی کی طرف نہیں آنا چاہیے یہاں پہ جیسے پاکستان میں لوگ جو 9 to 5 job کر رہے وہ تو پھر روپے میں ہی کمائیں گے وہ ان کو کیا کہیں گے اگر وہ ڈالر میں بھی کمانا چاہتے ہیں تو اٹلیس ان کے پاس کون کون سا سکل ہونے چاہیے میں آپ ہی کے پروگرام میں بات کرتا ہوں لاسٹ ٹیم آپ کے پاس ایک گسٹ آئے تھے وہ گاؤں سے اور وہ یوٹیوبر ہیں وہ اپنے پوری لائف سٹائل دکھاتے ہیں مطلب صرف آپ کو اکل ہونی چاہیے آپ نے کس طرح پورٹری کرنا اکل کی ضرورت ہے آپ سے بس کوئی اب آج جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ رات و رات نہیں بنے انہوں نے تین سال چار سال پانچ سال پہلے اکاؤنٹ بنایا تھا چلتے چلتے اب وہ کچھ بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ صرف ویڈیو دکھاتے ہیں یہ بھینس ہے یہ گائے ہیں یہ گائے نے بچہ دے دیا لیکن اس کے پیچھے تین سال پانچ سال کی struggle ہے تو 9 to 5 جوب والے بھی اگر اور کچھ نہیں کر سکتے یوٹیوب اور فیس بک کا اکاؤنٹ تو بنا سکتے ہیں سارا دن جو دوسروں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنا کونٹنٹ تو ڈال سکتے ہیں نئی ویوز آئیں گے شروع میں ایک دو تین چار آئیں گے پانچ آئیں گے دس آئیں گے بیس آئیں گے لیکن افیس اب لوگوں کا یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے نا مطلب کہ نیو کمرز ہیں ہم اب جب اس میں جمپ ان کریں گے تو آل ریڈی کہ لیں کہ پورا سمندر بھرا ہو ہے تو ہم کہاں پر جا کے کھڑے ہوں گے ہم کس طرح اپنا مقام بنا سکیں دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں نا بلیا میں اس کی کوئی نا کی آڈینس اس کا کوئی نا کوئی کسٹمر موجود ہے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور وہ ڈھونڈنے سے ہی ملے گا اچھا یہ تو چلیں ہم پرانی بات کر رہے ایک دو سال پہلے جو یوٹیوبر ہیں اس وقت بھی تو اچھے خاصے لوگ تھے لیکن وہ بھی آج پیسے کمار رہے ہیں وہ بھی آج پیسے کمار رہے ہیں تو ہر بندے کا کوئی نا کوئی گاہ اس کی کوئی نا کی آڈینس اس کا کوئی نا کی کسٹمر موجود ہے اب وہ آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملے گا آپ یوٹیوب پر کونٹینٹ ڈالنا شروع کریں فیس بک پر ڈالنا شروع کریں کوئی اچھی ویڈیوز بنائیں انفرمیٹیوز بنائیں اور کچھ نہیں بنا سکتے ہیں آپ اچھے ویل آگز بنائیں کوالٹی کونٹینٹ ہو آپ کا کوالٹی پر فوکس کریں آپ ڈیلی ویڈیوز ڈالتے جائیں جس لیٹکہ کے بات کرنا ہوں جو آپکے شو میں آئے تھے وہ بتا رہتا ہے کہ میں 2 سال تک یا بتا نہیں 3 سال تک ایک بھی چھپٹی نہیں کی تھی ڈیلی ویلوگ ڈالتا تھا اور PVольз کتنے آتے تھے 50, 60, 70, 80, 100 اس کی کوئی ویڈیوز iso پانچ چے الاغ سے کم ہوتی ہے کیا بات ہے وہ time taking process ہے رات و رات پسکتی ہے انہوں نے وہ اپنی برقرار رکھی ابھی تو تو twitter بھی پاکستان میں منتائز ہو رہا ہے ہم لوگ ابھی facebook سے یعنی لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھانے چور کیا twitter سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تو آپ کو content creation اچھا content creation اگر نہیں آتی آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا اچھا یا میں کیمرا شائع ہوں تو آپ بیک اینڈ کا تو کام کر سکتے ہیں SEO کا جتنے youtubers ہیں آپ کو خیال ہے وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں editing کرنے اور پھر SEO keywords اتنا دو time نہیں ہوتا کوئی کھتے ہونا hire کرتے ہیں search engine optimization والا کہ یہ دہلی کہ میں video upload کر دوں گا بس اس کی نوک پلک آپ نے سوار کے اس کا title اچھا سا دے کے اس میں relevant keywords add کر کے کہ لوگ یہ آ کر دھونے تو میری video سامنے آئے وہ different softwares ہوتے ہیں وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو وہ keywords اور وہاں پہ add کر دیتے ہیں آپ یہ SEO والا کام کر سکتے ہیں آپ video editing کا کام کر لیں کسی کا آپ graphic design کا کام کر لیں اچھا Amazon freelancing تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا technical ہے حالانکہ مشکل نہیں ہے ہمارے ہزاروں students ہیں جو ماشاءاللہ کمار ہیں Amazon سے بھی لیکن آپ Shopify drop shipping وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کو online buying کرنی آتی ہے تو selling کرنی کو کوئی ایسے rocket science نہیں ہے کوئی بھی کام کریں سکھے dollars نہ کمائے تاکہ آپ کا فائدہ تو ہونا ہی ملکہ بھی ہو بیٹھے بیٹھے پیسے بھی بڑھتے exactly ملکہ بھی فائدہ ہونا چاہیے جناب اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا ہمارا اہم کردار ہوتا ہے بڑا اہم topic تھا جناب کی کس طرح cashless economy ہے کیا اور کس طرح یہ ہمارے لیے ایک فائدہ میں ثابت ہو سکتی دوسرا ہمارے ملک کے لیے کس طرح فائدہ میں ثابت ہو سکتی حافظ ایمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے جناب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بعد موسیقی 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 کنٹرول کرنے میں حکومت بری طرح ناکام دکھائی دے رئی ہے عمران خان کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ اگر انتخابات نوے روز سے آگے گئے تو جیل بھرو تحریک کا اعلان کروں گا اور پچیس دن ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن اور گورنرز نے الیکشن کی تاریخ نہیں دیئے اور ملک میں معاشی بہران ہے اس لیے ہڑتال نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے پنجاب میں انتخابات ملک بھر کے عام انتخابات کے ساتھ کروانے کا اندر دے دیا ہے اور کہتے ہیں کہ انتخابات پر اربوں روپے کے اخراجات آتے ہیں اور دو سوبوں میں انتخابات کے لیے زد کیوں کی جا رہی ہے جبکہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آگاز زمان پارک سے ہونا چاہیے اور دوسری جانب آپوزیشن رہنماؤں کے خلاف گھیرے بھی تنگ کیے جا رہے ہیں پولیس نے گزشتہ روز پرویز الہی کے دست راز سمجھے جانے والے محمد خان بھٹی کی سرکاری دہائش سے ان کے ملازم نبیل کو حراست میں لے لیا ہے اسمبلی ملازم نبیل سیکیٹری اسمبلی کے گھر بیوٹی پر تھے اور پولیس محمد خان بھٹی کے گھر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو ڈیوائیس ہے وہ بھی لے گئی ہے اور بعد میں محمد خان بھٹی کو بھی سن سے گرفتار کر لیا گیا ہے مزید کیا گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں جیل بھرو تحریک کب سے شروع کی جا رہی ہے ملکی سیاسے صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہی ہیں اور اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈیپٹی بیورو چیف لہور دنیا میٹیا گروپ ہیں حسن رضا ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے جانیں گے کہ جناب سیاست میں ہو کیا رہا ہے کس طرح معیشت کو سنبھالا دینے جا رہی ہے حکومت اور جس طرح وہ بری طرح پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ڈالر جو ہے دن بہ دن وہ اونچی اڑان بھڑتا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جناب حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آپ کو ورکم کہتی ہوں جاگلوہور میں حسن بتائیے گا جیل بھرو تحریکی گونجے ہیں اس وقت ہر جگہ پر کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو کہ اس کو کس طرح گرفتاریاں کب شروع ہوں گی کس کی پہلی گرفتاری ہوگی اور مریم نواز نے تو یہی کہا ہے کہ جناب جیل بھرو تحریکی کا آگاہ زمان پارک سے ہونا چاہیے اور یہ ملکی سیاست میں کیا خردار ادا کرے گی یہ تحریک جیل بھرو تحریک ملکی سیاست میں انتشابات ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک کے والے سے جو اینار خان صاحب نے اعلان کیا اور پھر اس نے بڑا یوٹن صاحب نے آیا کہ یہاں سے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک بھرو اعلان جو اعلان کیا ہے پھر شروع کرنے جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر شروع کرے گے جب تحریک نہیں دی جائے گی پنجاز سنی اور خیبت اور صحبتہ انتخابات کے والے سے اس سے پہلے مجھے یاد ہے آج اکتوبہ دوزار بائیس کو جیل بھرو تحریک نیا والی میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں دنہوں نے یہ کہا تھا اس میں وفاقی وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہاری جیلوں میں ستر ہزار قیدیوں کی گنجائش ہے اور ہمارے لاکھوں کار کن جیل جانے تو تیار ہے اور وہ بھی صرف اعلان ہی تھا صحیح اور صرف ماضی کے ایک نظر دو رہے ہیں تو نائنٹی ایٹی ٹری میں جب ایمار ڈی قبول ہوا کرتی تھی تو ان جماعتوں نے اس وقت زیادہ دوزار جی حسن آپ کو آواز آ رہی ہے حسن سے رابطہ منکتہ ہو گئے دوبارہ سے ان سے جناب بات کرنے کی کوشش کرتے ہوں جس طرح بات کر رہے تھے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے پولیٹیکل سیناریو میں جناب اس کا بڑا عمل دقل ہوگا اگر جیل بھرو تحریک شروع ہو جاتی ہیں یا کسی کی گرفتاری ہو جاتی ہے جس طرح مریم نواز نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب زمان پارک سے ہی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونا چاہیے اور زمان پارک سے ان کا اندیا یہی ہے کہ جناب عمران خان کی سب سے پہلے گرفتاری ہونی چاہیے اور جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی بہران میں ہیں ہم اور بہت سارے بہران اس وقت چل رہے ہیں ملکی مرشد ڈیفولٹ ہونے کے دہانے پہ ہے تو اس لیے اب بھی ہم جناب یہ جیل بھرو تحریک کا اعلان نہیں کریں گے اور جب تک تاریخ نہیں دی جائے گی تب تک ہم اس کا اعلان نہیں کریں گے تب تک ہم ابھی اس کو ڈیلے ہی کریں گے ابھی ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں حسن سے رابطہ بہال ہو چکا ہے مزید حسن سے ہی جاتے ہیں حسن کیا کہہ رہے تھے آپ دیکھیں میں یہ بتا رہا تھا کہ 93 میں جب زیادہ دور تھا فہمارڈی نے پاچھتا اندرپس پارٹی نے تحریک کا اعلان کیا پھر چرانمے میں نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا پھر فاکی وزیر داخلہ تھے پھر دوزار چار میں خاز حسن احمد نے بھی تحریک برو کا اعلان کیا تھا سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو روج کے پہنچی وہ چھے نومبر دوزار ساتھ کو جب وکیلوں نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا پھر مشہرف امرجنسی کے خلاف تیرہ نومبر دوزار ساتھ کو پاچھتا ٹیپس پارٹی میں ڈالنے آ دی تھی پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ آسف جلالی نے بھی تحریک لبیک کا اعلان کیا تھا یہ جیل برو تحریک کا تو یہ گرفتار ہوئے تھے تحریکہ تو یہ ہوتا ہے کہ زمان کے منطوق ہوتی ہیں ان کی گرفتار یہ شروع ہوتی ہیں تو کیا عمران خان صاحب یہ اپنے سے افتدا کریں گے تہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جیادت گرفتار ہو جائے تو باقی عوام کو کون نکھا دیں پاکستان بیپس پارٹی مزامتی سیاست جو ہے وہ والا راستہ میرا خیال ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جل گردری کی بات ہے پاکستان بیپس پارٹی مزامتی سیاست میں ایک مقام تو رکھتی ہے وہ چیزوں کا منوا سکتی ہے لیکن جلسے اور گھرنے دینا یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ان کا ایکسپورٹیز ہیں وہ یہاں پہ میدان میں رکھتی ہے حسن آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوبارہ سے جناب رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طرح جناب وہ بات کر رہے تھے کہ ہسٹری میں بھی اس طرح کی تحریکوں کے حوالے سے اعلانات کیے جاتے تھے اور پہلے بھی عمران خان کی طرف سے میاں والی میں جیل برو تحریک کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا یوٹرن لے لیا گیا اور ابھی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر قیادت اگر پی ٹی آئی کی قیادت اگر اس میں گرفتاری دیتی ہے انہیں گرفتار کے لیے جاتا ہے تو بعد میں پھر جناب جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو کون واپس لے کر آئے گی ہیں سیڈکورپر کون نکال کر لے کر آئے گا جس کا امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتا بھی ہے تو جناب دوبارہ سے حسن سے رابطہ بحال ہو چکا ہے حسن آرہی ہے آپ کو میری آواز یہ بالکل آ رہی ہے آپ کی جی جی میں اس سے بتا رہا تھا کہ جیل برو تحریک کے والے سے جو اعلان کرتے ہیں کئی اعلانات خان صاحب نے پہلے بھی واپس لیے جیل برو تحریک پچیس مئی کا تو اب بھی کوئی ہے چانسز ہیں کہ پہلی گرفتاری ہو سکتی ہے حسن دیکھیں بات اتنی تھی ہے کہ میں متعدد دفعہ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اچھا تقریباً ہر ہفتے ملاقات ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب گرفتاری دیں گے مجھے نہیں لگتا ان کی قیادت عوام نکال سکتی ہے عوام کو نکال سکتی ہے لیکن ایک خبر میں بیتا چلوں کہ آئندہ ہفتے میں یا آئندہ چند دنوں میں جب لاہور سے تین بڑی گرفتاریاں ہوں گی جب لاہور سے جو بندے نکال سکتے ہیں ان کی گرفتاری پر لائے جا سکتی ہے مجھے خرچہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انتشار مزید بڑے گا تو اس سیچویشن میں جیل برو تحریف کیسے کامیاب ہو سکے گی صحیح جب دو بندوں کو اسلام بات سے گرفتار کرنے کا پلان ہے جب ان کو وفاقی قومت اگر ان کے خلاف ثبوت آ جائیں یا کیسز بن جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے تو جیل برو تحریف کا پہ سینڈ کرے گی یہ نکالنا عوام کو نکالنا اگر وہ کہتے ہیں ہماری پڑی لکھی عوام ہیں تو پڑی لکھی عوام تو جیلوں میں تو نہیں جاتی وہ تو سائٹ پہ نکل جاتی ہے بلکل اور یہ تو پاکستان بیپس پارٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ دوزار ساتھ ہو جب بینجی بھوتو جب ماضی تیسی طرح آپ چلے گئے جب بینجی بھوتو کو ہاؤس ریس کیا تھا تو اس رہن کسنا جو ہے پاکستان بیپس پارٹی جوام سرکوں پہ نکلی تھی انہوں نے کسنا ایک ایک دو دو سو افراد گرفتار ہوئے تھے ماضی مگر آپ احمدی اٹھا شدید میں اس رہن کا زمانہ تو تاریخ کو بتاتی ہے کہ یہ تو بڑی مارے اور بڑی مزامتی سیاست کرنی پر تھی ہے تو مسلم بھی کیوں نہیں ابھی تک کر سکے مزامتی سیاست والی دوسرا بات ہے کہ جسنا وہ مہنگائی کا وہ لنک جور رہے ہیں ابھی تو مہنگائی کا توفان زیادہ آنا ہے حسن یہ جب آئی ایم ایف کا وفد واپس جائے گا اور ان کی جو شرائط ہم نے ماننی ہے اور اس کے اوپر جب عمل در آمد ہوگا ابھی تو ایک اور بونچال آنا ہے دیکھیں ابھی اگر یہ معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں جو ممکن ہے کہ نو فروری تک یہ معاملہ تیہ ہو پائیں گے تو اس کے بعد آپ چلے جائیں کہ مارچ میں جا کے کچھ تیسرے ہفتے میں کوئی ان کے جیٹی بورٹ کی میٹنگ ہوگی آئی جن میں تو پھر اگر وہ ہماری اپروول دیتے ہیں تو ون پائنٹ فائی بلین ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو اگر ون پائنٹ فائی بلین ڈالر آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چلے جائیں تو مزید آپ کے پاس جو بھی پیسہ آئے گا جس میں سودی عرب سے آپ کے پاس آ جائیں گے دو عرب ڈالر مفتہ عرب امارات ایک عرب ڈالر تیس ایک عرب ڈالر یوں آگر پانچ عرب دس کروڑ ڈالر بنتے ہیں تو بندرگاہ پہ اگر جو چار اشاریہ ایک ملین ڈالر کی جو درامداز کے کنٹینر فرقیوں میں ہیں اور پھر اگر وہ کلیر کرنے ہو تو وہ کہاں پہ سینڈ کریں گے تو جون تک جو آٹھ عرب ڈالر ہم نے کرز ادار کرنے ہیں تو پانچ عرب ڈالر تو ملتے بھی ہو سکتے ہیں لیکن سین عرب ڈالر جو ہم نے کیش دینا ہے تو وہ کیا سینڈ کریں گے دو عرب ڈالر کا پھر بھی خسارہ ہوگا یعنی جون تک جو پھر سیچویشن مزید خراب ہوگی اور پھر مہنگائی کا مزید صفحہ آنے والا ہے سیچویشن اس لیے خراب ہوگی نا کہ اگر ہم گرفتاریوں سے ہٹے انتقامی گاروائیوں سے ہٹے تب ہی مرشد کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں دوسرا کل جو ہے محمد حان بھٹی کے پہلے ملازم کو حراست میں لیا گیا پھر انہیں بھی سن سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پرویز الہی کے گھر پر بھی گجرات والے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے تو کیا مزید امکانات ہیں اور یہ بھی خطش زائر کیا جا رہا ہے شاید چودری صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ایسا ہے کچھ دیکھیں پہلے تو جو میں سمجھتا ہوں جو اب تک کاغر سینیریو آپ دیکھیں اس کا جائزہ لے تو میں سمجھتا ہوں پہلے ایک کیس کی کیاری کی جاتی ہے اچھا ایویڈنس پلیک کیے جاتے ہیں پھر گرفتاریوں کی جاتی ہیں ممکن ہے کہ جن کا اپنام دے رہی ہے گرفتاری ہمیں میں لائے جائے آندہ کوئی آپ یہ کہہ سکتی ہیں منڈے یا ٹیوزے تک اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صبح کا تائمی ہو جب گرفتاری ہو کیونکہ حالات تو بتاتے ہیں جو پلین جسے کا انیس پلیس ہوتا ہے تو بھی بھی آتی رہتی ہیں پلین تو بہت سارے ہیں فیڈل حکومت کے پاس جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وزراء ہمیں بے شمار پلین دکھاتے ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ اس دور حکومت میں جسے ہمیں شیزاد اکبر کا پلین بتایا کرتے تھے پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی پلین اسی طرح بنتے ہیں ان کے دور میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بھی چند دن دو دن پہلے جب ہمیں کھانے پہ کٹے تھے تو وہ فاکی حضراء وہاں پہ دو مجود تھے اس سے جب ہم نے پوچھا صاحبیوں نے کہ آپ کے پاس تو انہوں نے کہا ہم تو ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کرشن بڑی کی انہوں نے ہمارے خلاف کیا مقدمات بنائے تو پھر آپ اسرہ نانک ہیں آپ بھی وہ بھی جھوٹے مقدمات کرتے تھے ان کے دور میں بھی غداری اور کافر کے فتوے دیئے گے آپ کے دور میں بھی یہی ہو گیا ایک سے چوبی سے کے تحت غداری کا مقدمہ دیج کر دیا گیا تو پھر آپ اور ان میں فرق تو نہ ہوا آپ کی اسی جو ہے وہ بگر پر چل پڑے جس پوزیشن پر وہ تھے پھر داروں کو بدنام کرنے میں منبس وہ بھی تھے آپ نے بھی اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے بھی ٹارگٹ نہیں رکھی رکھا تو پھر آپ دوسری طرف آپ پر معاشی حالات کو سامنے لے آتے ہیں پھر جب اگر گراؤن ریالٹیز آپ کی کسی جماعت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم جو ہیں وہ انتخابات نہیں کروائیں گے جب تک ہماری پارٹی مضبوط نہیں ہو جائے گی جب تک گراؤن ریالٹیز بیتر نہیں ہو پائیں گی تو یہ تو حالات ہر پارٹی اپنے مناسب طریقے سے دیکھ کے چلتی ہے لیکن اس سارے سیچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ معاشی ہمیں لانگ ٹرم پلین بنانے کی ضرورت ہے کہ معاشی فلاحات کے والے سے نجکاری کے والے سے خراجات کم کرنے کے والے سے دیکھیں آئی ایم ایس جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے وہ پاکستان کا خیر خوہ ہے جو وہ پلین دیتا ہے انہوں نے چاہاں انہوں نے کہا آپ اپنے خراجات کم کریں آپ کوئی ایک ریگولیریٹی کچھ سسٹم بنایا میکانیزم میں آئے آپ کوئی پلین دیں آپ کوئی پلین بنا کر اس پر عمل درامت کرتے دکھائی دیں آپ اپنے نجکاری والے سیچیوشن پر جائیں وہ تو کئی پہ غلط والے پوزیشن پر نہیں کر رہا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہر چیز معاشی صلاحات میں تخییر نہ کریں وہ تو ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اگر وہ خیر خواہ ہے تو وہ آئی ایم ایس ہے اور وہ سبسیدی کے والے سے بھی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دینی ہے یہ تازہ تنین صورتحال تھی پلٹیکل سینایریو کی کیا چل رہا ہے ہماری سیاست میں حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ ڈیٹ کرتے ہیں حسن آپ کا بہر چکٹیاں مجھے بھی آپ نے اجازت دینی ہے اپنا بہت سارا کیا لکھئے کا اللہ آفیس